نمشکار میں دیبک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت دوستو مودی جی نے جو تین راج جیتے ہیں حال فلال میں وہاں تین نئے مکہ منتری دیئے ہیں اپنے چوائس کے تین نئے مکہ منتری دیئے ہیں پر سچ یہ ہے پردے کے پیچھے کا سچ یہ ہے کہ یہ جو تین نئے مکہ منتری ہیں ان کی آڑ میں مودی جی نے تین دگج نہیں تھا بی جے پی کے تین بڑے دگج نیتاؤں کو نپٹا دیا ہے برف میں لگا دیا ہے جیسے چھتیز لڑ میں رمن سنگھ جیسے مدی پردیش میں شیو راج سنگھ چوان چار بار کے مکہ منتری اور وسندرہ راجے راجستان کی سب سے بڑی بی جے پی کی نیتا آج وسندرہ راجے کو بھی نپٹا دیا ہے اور اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ ان تینوں نیتاؤں کو نپٹانے کے بعد مودی جی یا یوں کہوں مودی اور شاہ صاحب کا جو اقلا ٹارکٹ ہے وہ یہ صاحب ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری مہند یوگی آدھتنات اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گجرات لوبی کا جو اقلا فوکس ہے یا اب جو فوکس ہے وہ لکھ نہ ہوا ہے اب دوستو منگلوار کی شام جب جیپور میں وسندرہ راجے کی ودائی ہو رہی تھی یا یوں کہوں کہ مکہ منتری نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان ہو رہا تھا بھجن لال شرما کے جب نام کا اعلان ہو رہا تھا اس وقت یا اس سے کچھ سمیں پہلے اس سے کچھ دور پہلے جیپور سے دھائی سو کلومیٹر تقریباً دھائی سو کلومیٹر دور دلی میں اس نئی سنسد میں اس نئی سنسد میں پردھان منتری کے کمرے میں ایک بڑی اہم میٹنگ ہو رہی تھی صرف دو لوگوں کے بیچ میں بند کمرے میں دو لوگوں کے بیچ میں ایک بہت اہم میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میٹنگ میں مودی جی تھے ہمیشہ نہیں مودی جی تھے اور یہ ساتھ تھے کیشو پرساد موریا اور یہ جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کی کانو کان خبر اس وقت کسی کو نہیں تھی پارلیمنٹ میں اور اس میٹنگ سے کچھ دیر پہلے یا اس میٹنگ سے کچھ سمیں پہلے ایک اور میٹنگ کیشف پرساد موریا نے کی اور یہ میٹنگ امید شاہ کے ساتھ دی موڈی جی کے امید شاہ موڈی جی کے چانک امید شاہ کے ساتھ کیشف پرساد موریا کی میٹنگ اب یہ میٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے جیپور سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ میٹنگ کیوں ہے کیشب پرساد موریا کا عمیش شاہ سے ملنا کیشب پرساد موریا جو ڈپٹی چیف منسٹر ہیں اتر پردیش کے ان کا مودی جی سے ملنا دونوں ملاقاتیں بند کمبرے میں اب یہ میٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے کیشب پرساد موریا ڈپٹی چیف نسٹر اتر پردیش کی مودی جی کے ساتھ عمیش شاہ کے ساتھ کیونکہ موریا کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یہ عمید شاہ کے سب سے خاص آدمی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ ہے امیش شاہ کا اتر پردیش میں اور امیش شاہ کے اشارے پر ایسا لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کیشف پرساد موریا نے موجہ کھول رکھا ہے یوگی آدھتنات پر حالت یہ ہے کہ کئی کیابنٹ میٹنگ کئی کیابنٹ میٹنگ یوپی کی کئی کیابنٹ میٹنگز میں کیشف پرساد موریا گئے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا بی جے پی میں اور ایسی کئی میٹنگ جو چیف منسٹر نے بلائی تھی اس میں بھی موریا نہیں گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایودھیا میں جب دیپ اوتسف ہو رہا تھا جس کی میزوانی یوگی آدھتنات کر رہے تھے ہیلیکاپٹر کیشف پرساد موریا کے لیے کھڑا رہا موریا گئے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلا مورچہ ایک کھلا مورچہ اوپن فرنٹ کھول رکھا ہے موریا نے آج کل یوگی آدھتنات کے مخالف اور اس کے پیچھے کون ہے مجھے لگتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اور اس میٹنگ کے بعد یہ چرچہ ہے یہ چرچہ ہے دلی سے لے کر لکھنو تک کیا کیشف پرساد موریا لکھنو میں بڑا اولٹ فیر کرنے جا رہے ہیں گجرات لوبی کے شارعے پر اور کیا چوبیس سے پہلے یا چوبیس میں چناؤ کے دران یوگی آدھتنات کوئی ایکزٹ دور دکھایا جا سکتا ہے اب جس سمیں اتر پردیش میں جہاں جاتیہ سمیقران کی بڑی اہمیت ہے چناؤ میں وہاں پر نتش کمار چناؤ لڑنے کی جگار کر رہے ہیں جہاں پر اکھلیش یادف پی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں پچھلا دلیت اور علپ سنکھیک کی بات ہو رہی ہے جہاں کاس سینسس پر اندولن ہو رہا ہے وہاں پر کیا یوگی آدھتنات حالانکہ وہ سنت ہیں لیکن ان کا جو چہرہ ہے بھلے ہی وہ مہنت کا ہو آوی ہو رہے ہیں اتر پردیش میں اسی سیٹوں والے اتر پردیش میں وہاں کیا کیشف پرساد موریا نئے او بی سی فیس ہوں گے حالانکہ او بی سی فیس کئی ہیں پنکہ چودھری صاحبی اور بھی کئی فیس ہیں لیکن کیشف پرساد موریا کا نام چل رہا ہے اب موریا بنے مکہ منتریہ نہ بنے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کیا یوگی آدھتنات سے گجرات لوبی بہت نراز ہے کیا پردان منتری موڈی ان کے سٹائل آف ورکنگ سے نراز ہیں یوگی جی کے اور کیا امیش شاہ اور یوگی کے بیچ تلواریں کھیچی ہوئی ہیں پہلے یوگی کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر موریا کے بارے میں بات ہو گئے اب دوستو یہ تو کئی کارن ہیں لیکن جو ایک کارن ہے جو لوگ کہتے ہیں موڈی جی کو بھی اکھرتا ہے امیش شاہ کو تو اکھرتا ہی ہے لیکن موڈی جی کو بھی اکھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اتر پردیش کے دوبارہ چیف منسٹر یوگی جی بنے ہیں تب سے گورکپور کی ایک لوبی یوگی کو ہمیشہ پردان منتری کے امیدوار کے طور پر پروجیکٹ کرتی رہی ہے یعنی موڈی کے بعد کون ہو سکتا ہے صرف یوگی ہو سکتا ہے اس طرح کا جو پروجیکشن ہے ہمیش شاہ کو پسند نہیں ہے اور موڈی جی کو بھی پسند نہیں اب یوگی جی کے جو پرشنسک ہیں جو پردان منتری والا پروجیکشن کرتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں امیش شاہ یوگی آدھتنات کو اپنا کمپٹیٹر مانتے ہیں اور اس کمپٹیشن کے وجہ سے اتر پردیش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوکر شاہی بیوروکریسی منتری منڈل یعنی کیابنٹ منسٹر اور باقی کاؤنسل آف منسٹر منتری ویدھائی یہ سب دو کھیموں میں بڑھ گئے ہیں ایک کمہ یوگی جی کا ایک کمہ مشہ کا یہ ستتی ہے یہ زمینی سچ ہے اتر پردیش کا اور شاید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوگی جی کیونکہ مہنت ہیں مٹھادیش ہیں کئی بار کے سانسد ہیں ان کی ایک چھبی ہے ان کا ایک بھاشن دینے کا انداز ہے پرچند ہندوت والا ایک وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ترتیق بنتے جا رہے ہیں بھاچپا میں اس کے چلتے جو ان کا انداز ہے کام کرنے کا وہ کہیں نہ کہیں ساری باتیں ساری باتیں موڈی جی کی نہیں مانتے یعنی پی ایم او سے جتنے انسٹرکشنز آتے ہیں ہنڈرٹ پرشنٹ وہ لاکھوں نہیں کرتے جو ستتی باقی مکھی منتروں کی ہے یوگی جی کی وہ نہیں ہے یوگی جی کا ایک اپنا مائنڈ ہے اپنے فیصلے ہیں اور ایک اور پوائنٹ جیسے جیسے دوہزار چوبیس کی تاریخ جناہوں کی فائنل کی قریب آ رہی ہے امیشہ اور یوگی جی میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کے کھیموں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور شاید انہی دوریوں سے کشف پرساد موریا آج کل مرچ ہو رہے ہیں آج کل کشف پرساد موریا کے جو تیور ہیں انہی دوریوں کی وجہ سے اور تلک ہوتے چلے جا رہے ہیں اب دوستو اگر آپ یوگی اور موڈی جی کی اگر آپ پسنالٹی دیکھیں تو کچھ بنیادی فرق ہیں یوگی جی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے جو سٹائل آف فنکشننگ ہے ان کی پولٹکل فنکشننگ ان کی ایڈمیسٹریٹیف فنکشننگ یعنی کس طرح سے وہ رادنیتک فیصلے لیتے ہیں کس طرح سے وہ سرکاری کام کرتے ہیں یوگی کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا اور موڈی اور شاہ کا جو طریقہ ہے وہ کافی فرق ہے اور یہی سے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہے کیونکہ موڈی جی جو کام دیتے ہیں وہ دراصل کام نہیں دیتے وہ کوئی آدیش نہیں کرتے موڈی جی کا لفظ جو ہے قانون ہے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اور ان کو اسی طرح کے مکہ منتری چاہیے اسی طرح کے مہرے چاہیے پیادے چاہیے جو وہ بناتے چلے جا رہے ہیں اور آج جو تین مکہ منتری سامنے آئے ہیں 36 گرڑ مد پردیش اور راجستان وہ دراصل مہر ہے سٹیمپ ہے اور ایسے ہی مکہ منتری موڈی جی کو چاہیے اگر آپ یہ چارٹ دیکھیں گے تو شاید یہ جو ٹکراؤ ہے یا جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ٹکراؤ کہاں ہے یہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دوریاں بڑھ رہی ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں کیوں یوگی عادت نہ ترہ دار پر ہیں یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا اگر یہ آپ مکہ منتریوں کا بی جے پی کے چیف منسٹرز کا یہ چارٹ دیکھیں گے تو چیزیں بہت آسانی سے سپسٹ ہونے لگیں گے اب مثال کے طور پر اگر آپ گجرات کے مکہ منتری کو دیکھیں بھوپیندر پٹیل صاحب تو بھوپیندر پٹیل صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مکہ منتری بننے جانے دو گھنٹے پہلے ان کو فون گیا تھا اور وہ مکہ منتری بنے تھے اس سے پہلے تھوڑا بہت بلڈر کا کام کرتے تھے اور اتر پردیش کی گورنر آنندی بین کے خاص تھے اب آپ سوچئے کوئی ایسا شخص جو پہلی بار ودائق بنے اور مکہ منتری ہو جائے گجرات کا تو موڈی جی کے تو ہرادیش کو قانون ہی مانے گا وہ اسی طرح سے اگر آپ اترہ کھنڈ کے چیف منسٹر کو دیکھیں دھامی صاحب پشکر سنگھ دھامی صاحب یہ چناؤ ہار گئے تھے موڈی جی نے ان کو پھر سے مکہ منتری بنا دیا تو ایک ہارا ہوا ودائق اور وہ بھی ایک دم نیا نیا اگر مکہ منتری بن جائے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا اسی طرح کی ستی حریانہ سے حریانہ کے جو کھٹر صاحب ہیں کھٹر صاحب تو بنے ہی موڈی جی کی وجہ سے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا جب ان کے نام کا اعلان ہوا تو حریانہ میں لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں کوئی نیتا ہے جس کا نام منوہر لال کھٹر ہے اب یہ اسام کے چیف منسٹر ہیں ہیں تو کانگریس کے لیکن اب کیونکہ کانگریس سے آئے ہیں تمام ان پر مقدمے چل رہے تھے تمام جانچے تھی یہ بھی کہنا مان ہی لیتے ہیں حالانکہ کھٹر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہنا مانتے ہیں موڈی جی کا اور یہ جو آپ نئے مکہ منتری دیکھ رہے ہیں چھتیز گھڑ کے وشنو دیو صاحب یہ جو موہن یادو صاحب ہے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا ان کے نام کے اعلان سے پہلے مدی پردیش کے باہر یہ جو نئے مکہ منتری بنے اور یہ جو آج مکہ منتری بنے بھجن لال شرما جن کا نام سن کے بہت سے لوگ بہت سے ودائق جو وہاں بیٹھے تھے چونک گئے اور وہ سندرہ راجے کو تو گشی آ جاتا مجبوری یہ تھی کہ ان کو نام کا انانس انہی کو کرنا تھا انہی کے ہاتھ میں پرچی تھی بھجن لال کی یہ جو مکہ منتری تینوں بنے ہیں یہ بھی ایک میسج ہے اور یہ میسج سب کو ہے موڈی جی کا کہ آپ ورکر ہیں آپ کار کرتا ہے ڈیزینیشن آپ کا میں دے کروں گا آپ مکہ منتری ہوں گے آپ کیابنٹ منسٹر سینٹر میں ہوں گے آپ ودائق رہیں گے آپ ودائق بھی نہیں رہیں گے یہ میں دے کروں گا آپ صرف ورکر ہیں پد اور کرسی میں دے کروں گا کب بیٹھانا ہے کب بیٹھانا ہے یہ ایک میسج دیا اور اسی فیرہست میں ایسی فیرہست میں ایسی بسات پر مہوروں کی اگر ایک مہنت آکے بیٹھ جائے سب سے بڑے راج میں یوگی آدیتنات جو ہر بات نہ مانے جس کی اپنی ایک حیثیت ہو تو ٹکراؤ ہونا لازمی ہے اور جب ٹکراؤ ہوتا ہے موڈی سے تو پھر وہ آدمی ٹارگٹ براتا ہے اب دوستو ایک بات تو بالکل تھے بھلے ہی پردے کے پیچھے کی بات ہو کہ یوگی آدیتنات اور گجرات لوبی میں ٹکراؤ ہے اور اس ٹکراؤ کے چلتے جس طرح سے یوگی راڈار پر ہے کہیں نہ کہیں ایک آپریشن تو یوپی میں ہوگا یہ لازمی ہے اب دوہزار چوبیس سے پہلے یوگی جی ہٹائے جائیں گے یا دوہزار چوبیس میں یوگی جی کو چناؤ لڑوانے کے لئے کہہ دیا جائے گا کہ آپ چناؤ لڑیئے گورکپور سے جیتے تو دلی جائیے ہارے تو گورکپور بیٹھی ہے لکنو مت آئیے گا کیا اچھی ستیتی ہوگی یا دوہزار چوبیس کے بعد یوگی آدیتنات ٹارگیٹ پہ آئیں گے اور تب نپٹا رہا ہوگا ہوگا کیا اور یا کوئی ایسی بسات بھی ہے ایسا کوئی جگت بھی ہے کہ ان دونوں میں کمپرومائز ہو جائے اور یوگی چلتے رہے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ یوگی آدیتنات ایک بڑا فیکٹر ہے یوگی آدیتنات کے اتر پردیش میں اگر موڈی نہیں جیتے تو پردان منطری نہیں بن سکتے یہ چھتیزگار راجستان اور مدی پردیش صرف یہاں جیت کے پردان منطری نہیں بننے والے ہیں یوپی چاہیے موڈی کو اور یوپی میں ہی یوگی ہیں تو کتنے اپیوگی ہوں گے یوگی اس پار مجھے لگتا ہے کہ ٹائگر سے پوچھنا چاہیے میں زیادہ سمیں نہیں لوں گا سیدھے چلتے ہیں ٹائگر کے پاس ٹائگر پہلا سوال اور ٹائگر پہلا سوال یہ ہے کہ آج جس طرح سے کیشو پرساد موریا کو موڈی جی نے سمائے دیا بڑے بڑے مکھ منطری راج پال منطری نہیں مل پاتے کیندر کے موڈی جی سے موڈی جی نے نہ صرف سمائے دیا نہ صرف تصویریں جاری کریں بلکہ کافی دیر تک انہوں نے اتر پردیش کو ڈسکس کیا ہے موریا کا ملنا اس موریا کا ملنا جو کیبینٹ میٹنگ میں نہیں جا رہے تھے کھلے آم چنوٹی دے رہے ہیں یوگی عادتنات کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رمن سنگھ ہو یا پھر شیوراج ہو یا وسندرہ ہو گھڑکری ہو راجنات ہو کیا اب رادار پر یوگی عادتنات ہیں گجرات لوگی کے رادار پر کیا یوگی عادتنات ہیں دیپاگ جی میں نے آپ کی شو پہ کہا تھا کہ ان تین راجوں میں چھتیزگڑ مدھے پدیش اور راجستان یعنی بی جے پی ستہ میں آتی ہے دو دو راجے کانگریس سے چھینکے اور ایک اپنا راجے بچاؤ کر کے جس راجے میں بکھی مطری کے چہرے کو نکارتے ہوئے تو پھر کینڈری نیترو توقع آتما وشواس ایک نئے بلندی پہ ہوگا اور اس آتما وشواس پہ چار چاند تب لگ گئے تب آپ چھتیزگڑ مدھے پدیش اور راجستان آج جب مدھے پدیش جب کیشو پرساد مہوریہ سے مودی جی مل رہے تھے تب ان کے یہاں سے نام کلیر ہو گیا تھا راجنات سنگھ نے کلیر کٹ بول دیا ہوگا کہ یہاں سب شانت ہے یا کوئی ویدرو کرنے والا نہیں یا یہ نام اناؤنس کرنے والے جو آپ نے کہا تو ان تین جگہ پہ تین نئے ایسے لوگ لائے جن کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں تھا یہ لوگ لانے کے بعد بھی سرو سممتی بنتی ہے اس کا مطلب اس پارٹی پہ کیا گریپ انہوں نے بنائی ہے اور جب یہ گریپ بنی ہے تو پورے مکہ منتریوں کے لیسٹ میں دو مکہ منتری ہے اس میں ایک ان کے وجہ سے ہے لیکن کبھی کبھی اپنی ڈیسیجن لیتا ہے آسام کا ہیمنتہ لیکن ہیمنت کو ultimately یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کے وجہ سے ہے لیکن ایک لیمٹ کراس نہیں کرتا بس ایک مکہ منتری ہے یوگی آدھی تنات جس کی نکیل یہ ڈال نہیں پائے جہاں ابھی بھی آنکھیں دکھائی جاتی ہے دلی کے تقت کو مجبوری منمستی کیا جاتا ہے ڈلی کو مائے باپ ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں ایسے میں دوہجار چونس چناؤ جانے کے پہلے پورن دیش پر اپنا وجود پکڑ کر یدی یہ جائے تو آشری نہیں ہوگا کیونکہ موڈی جی کو اور امیش شاہ جی کو یہ وشواس ہو گیا ہے کہ موڈی جی کا چہرہ چل رہا ہے چھتیز گھر مدی پدیش راجستان چناؤ کے نتیجے کیوں آئے کیا ہے ہم اس نے جانا نہیں چاہتے لیکن بی جی پی کے پاس ایک کارن تو ہے کہنے کے لیے یہ تین راج جی ہم نے موڈی جی کے چہرے پر لڑے اور جیت گئے تو موڈی جی کا چہرہ چل رہا تو ابھی میں معلوم ہے بہت کم سمجھ ہے لیکن میں آپ کو ایک ایک سکن ایک پاس سے دس سکن مجھا جاتا ہریانہ میں کھٹر ہے ربستم مہاراستر میں شندے ربستم گجرات میں پٹیل ربستم چھتیس گڑ میں سائے صاحب ربستم مدی پدیش میں یادو ربستم راجستان میں شرماجی ربستم اتراکھن میں دھابی ربستم آسام میں ہیمنتہ اور یوپی میں یوگی یہ دو بچے ہیں جتنے راج بی جی پی کے پاس ہے وہ اس میں سے ایک بھی مکہ منتری ایسا نہیں ہے جو سپنے میں بھی یہ سوچے کہ وہ ان آقاؤں کے بغیر مکہ منتری بن سکتا تھا تو وہ سب مہربانی کے تلے پوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں اور ربستم کر کے یہ ساری سرکاری دلی سے چل رہی اب ہی یوگی ہے اور کیوں نہیں کہے کل اسی سیٹے ہیں لوگ سبا کی اتر پدیش میں یوگی جی نے یہ دی کوئی گیم کر دیا اور کوئی معاملہ بگار دیا دس بی سیٹوں سے تو کیا یوگی پہ وشواس رکھ پائیں گے باقی جتنے میں نے نام لیے گجرات سے لے کے راجستان تک مہاراستہ سے لے کے آسام جی یہ سارے مکہ منتری وہ ہے جو نتمس تک ہو کے آئے ہوئے ہر آدش کا پالن کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ٹائگر یوگی جی سے کہاں گلتی ہو گئی یہ بھی تو بتا دیجئے گلتی کہاں ہو گئی یوگی جی سے گلتی یہ ہو گئی کہ یوگی جی جو پہلی بار مکھے منتری بنے تو یوگی جی کو یہ پتا تھا کہ وہ دلی کی چوئیس نہیں ہے دلی کی چوئیس کوئی اور تھا یہ بھی وہ جانتے تھے وہ تو چناؤں میں ان کے تو لوگوں کو ٹکٹ تک نہیں دیا تھا یوہ ہندی یوہ وائنی اتار دیتے بڑے مجھکل سے سنگ نے سمجھا کہ ان سے واپس کروائے جن کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے جن کو ہشے پہ دالا جائے ایک ایکسپریئنس تھے کافی ایسا نہیں تھے پرانے سانسطے بھائی لیکن منتری منڈل میں لینے کے اوقات سمجھ نہیں تھا تو ان کو یہ پتا تھا کہ یدی میں مکھے منتری ہوں تو دلی کی وجہ سے نہیں یہ مکھے منتری سنگھ کے وجہ سے اور بعد میں پاس سال جب ستہ میں رہے تو آدھیکاریوں نے ان کے دماغ میں ایسا بھر دیا کہ آپ تو اگلے پرانے منتری مکھے منتری کی کیا بات کر رہے تو وہ جو اروگنسی تھی وہ اروگنسی ان کی لگاتر پہلے پاس سال میں آپ ٹائگر کیا کہنا چاہ رہے کہ اگر کوئی اپنے من کی کرے گا یا اپنے حساب سے فیصلے لے گا ایک مکھے منتری independent کام کرے گا تو یہ گجرات lobby allow نہیں کرے گی آپ کو گجرات lobby سے instruction لینے ہوگے A to Z A to Z instruction گجرات lobby کا ہوگا میں نے تو آپ کو کہا نا جب مودی جی کہتے ہے کہ مودی جی کے چہرے پر چناؤ لڑا جائے اس کا مودی جی ہاں یہ تو ان کے ریپریزینٹیو ہے بھیجے ہوئے جیسے سانسط پتی نیدی ہوتا ہے سانسط بچال دلی میں ہوتا ہے سانسط پتی نیدی آپ لوکل کام نپٹ آتا ہے تو یہ سارکار دلی سے چلے گی کیا پٹیل پہلی بار کے ویدھائک اور ان کو مکھے مطری بنا دیا گجرات میں پوری کی 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 ہٹا کے واج چون نہیں ہوئی سرکار کہاں سے چل رہی مہارات کی سرکار کہاں چل رہی دلی سے چل رہی تھے دھامی تو سوج بھی نہیں سکتے کہ وہ بڑے نیتہ ہے جو اپنا چناؤ ہار ہے چناؤ ہارنے کے بعد مکھے منتری بنایا سرپ ڈلی کے آشیر واد سے تو جو ڈلی کے آشیر واد سے وہ ڈلی کے پر بہت سارے ودایق ہو گئے ہمارے مجھے بدیش جو کل تک کینڈری منتری تھی ودایق بن کے رہیں گے کل آشیر وزی وزی بن کے رہیں گے اپنے سے نہائیت جنئر آدمی کے مکھے منتر میں یہ منتری کیسے بن بائیں گے اور کیسے چلائیں گے بھگوان جان تیگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی آدھت ناد کی ان کی جو عداوت ہوئی امیش شاہ سے شروع میں انہوں نے امیش شاہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا یوگی آدھت ناد میں اور اس کے بعد ایسا لوگ کہتے ہیں کہ امیش کے فون جاتے تھے ان کے کام نہیں ہوتے تھے ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی لکھ نو میں کیا امیش شاہ سے شطرتہ کہہ لیجی یا ان سے رشتے خراب کرنا یوگی کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے نہیں دیکھئے اس میں میں یوگی کی بھی گلتی نہیں مانتا ہوں کیونکہ یوگی کو پتہ تھا کہ امیش شاہ کا choice میں نہیں ہوں امیش شاہ نے مجبوری میں مجھے بنایا تو امیش شاہ نے مجبوری میں بنایا تو امیش شاہ کو بھگوال کیوں مانیں گے یہ نیچرلٹی ہے جی یدی آپ کو کوئی منتری بناتا ہے آپ ایک پترکار ہے آپ کو گورنر بنا دیا کہیں گا آپ تو گورنر پوشٹ کے لئے کبھی سوچے بے نہیں تھا اور بنوگے تو جو آپ کو بنائے گا وہ آپ کے لئے بھگوال ہو گیا پھر دوسرا آدمی آپ کو کچھ گیان دے گا تو سنوگے نہیں اس کی بات تو یوگی کو مکہ مطری سنگ نے بنایا ہوگا تو وہ سنگ کے لئے پرتباد دیووٹڈ رہیں گے اور جنہ نے وہی گلتی کی ایک اچھے پولیٹیشن کو یہی گلتی نہیں کرنی تھی یدی وہ ادھر بھی سماد اچھا رکھتے تو کوئی بری بات نہیں تھی ہو سکتا ہے کل کی مجبوری آج کی دوستی ہو جاتی جی ایک سوال اور جو موریا جیسے کیبنیٹ میٹنگ میں نہیں جاتے اور اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا فنکشن ہے جیسے ایودھیا میں دیوالی کے دن بہت بڑا فنکشن تھا اور وہاں پر یوگی ہی اس کے میزبان تھے اور لیکن وہاں کیشب پرساد موریا نہیں گئے یعنی ایک چیف مینسٹر کی ہمیشہ توہین کر رہا ہے چیلنج دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشب پرساد موریا یہ جو ہمت کر رہے تھے کبھی کیبنیٹ میٹنگ میں نہیں جاتے تھے یا یوگی جی جو میٹنگ بلاتے تھے اس میٹنگ میں نہیں جاتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رول دیپک جی میرا آنسر میں ریپیٹ کروں گا میں نے آپ کو کہا کہ راجستان میں شرما مکھے منتری نہیں ہے موڈی مکھے منتری تو اتر پدیش میں مکھے منتری کیشو پرساد موریا نہیں ہے موڈی جو کیشو پرساد موریا کر رہے ہیں یہ یوگی مطلب یہ امیشہ کے موڈی اور امیشہ بغیر اشارے پہ نہیں ہو سکتا اشارے پہ اشارے پہ ہو سکتا جی میں سمجھ گیا انہوں نے پھرا کھیل کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کنٹرول کریں اس کو پوٹو سٹیٹ آپ کہ سکتے موڈی جی آپ آپ کا مکھے منتری آپ کے ساتھ بتمزی کرتا ہے آتا نہیں تو you take action کیا یوگی جی action لینے کے ستیتی میں ہیں یوگی جی action کب لیتے جب جا کے اوپر کمپلینٹ کرتے دیکھئے آپ نے کیسے آتنی کو مکھے منتری بنایا اس کا ہستے ہوئے سواغت کرتے پردھان منتری جی آج بڑے بڑے نیتا کو سواغ نہیں دے پا رہے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ بھر سواغ بھی دیتے ہیں اس کے پہلے وہ شازی سے ملکے جاتے ہیں وہ بھی فوٹو مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس کمپلینٹ کرے گا وہ کون ہے میرے دیکھ لے میسیج سے کر رہا چاہوں گا حالان کی یوگی جی سے سیدھے نہیں جڑا لیکن پھر بھی جڑا بیجے پیسے گجرات لوبی سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے رمن سنگھ کو مکھے منتری نہیں بنایا شیوراج کو نہیں بنایا وصندرہ راجے کو راجستان میں نہیں بنایا اور جی 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 ہوگا یوگی جی کا تو مجھے اس کے پہلے دو جی چویس کے پہلے لگتا ہے کیونکہ چناؤ اسی سیٹوں کے لیے ریس وہ نہیں لیں گے کیا آپ لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یوگی موڈی اور شاہ کے رڈار پہ ہیں بلکل ہے کیونکہ بار بار باتی یہ کھبر یہ بھی آتی ہے کہ موڈی یوگی جی کے لیے بھی ان کے کان بھر رہے ہیں 23 220 پہ سیٹے آجاتی ہے تو آپ کا نمبر لگ سکتا ہے اس لئے کوئی آدمی 2024 کو کسی بھی حالت میں کسی بھی چناؤتی کو لائٹ لینے کو تیار نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چناؤتی کو بھی وہ پہاڑ سمجھ کے سامنے جاتے ہیں تین راجیوں میں وہ کیا کرتے یہ دیکھنا ہے یہ تو اندھونی لڑائی ہے بیہار بنگال اور مہاراشت ان تین راجیوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا رن نیتی کریں یہاں کا لاؤس کیسا سسٹین کریں گے دکشن میں کیا کرنے کا پیاس کریں گے یہ بہت اہم ہے یہ اہم تیگر تیگر آپ آئے اور آپ نے جو ایمپورٹن بات کہی کہ راجنا سنگھ لئے اب مشکل ہے کیونکہ گجرات لاؤبی موڈ میں ہے اور ایسے میں کوئی بھی چنوٹی چھوٹی چنوٹی ہو بڑی چنوٹی ہو اس کو وہ لائٹلی نہیں لیں گے یوگی بھی ایک قسم کی چنوٹی بہت 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 شکریہ سو نائس آپ کی سو مچ سر اگر ترجمة نانسي قنقر